مطلب ایک ڈائی سو وارٹ سولر پینل سے پورا دین آپ ایک ہیٹر چلا سکتے ہیں اور دو راڈ اگر آپ چلاتے ہیں تو یہ آٹھ سو وارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹری میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ زیادہ دیر تک بیٹری سے نہ چلے السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں کہ ہم ایک ڈائی سو وارٹ سولر پینل سے اپنی گھر کا ایک ہیٹر چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں یہ زی کو کمپنی کا ہیٹر ہے اس میں دو عدد راڈ لگے ہوتے ہیں ایک راڈ جو ہوتا ہے وہ بیجلی سے چار سو وارٹ کا ہوتا ہے اور دو راڈ اگر آپ چلاتے ہیں تو یہ آٹھ سو وارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا سوچ میں نے بیجلی والے بورڈ میں لگایا ہے اس کے ساتھ میں نے دو ہزار وارٹ کا ایک انورٹر لیا ہے لگایا ہے الکرم کمپنی کا اور یہ ایک چھوٹی بیٹری ہے چھوٹی بیٹری میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ زیادہ دیر تاکہ بیٹری سے نہ چلے مطلب زیادہ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بیٹری سے آپ کا انوارٹر چل رہے اور انوارٹر کے ذریعے سے آپ کا ہیٹر چل رہے لیکن میں نے چھوٹی بیٹری لگائی ہے تاکہ بیٹری کے اندر زیادہ سٹوریج نہ ہو پلیٹ سے کرنٹ آئے اور بیٹری میں جائے اور بیٹری سے نکل کے ڈریک آپ کا ہیٹر چلے مطلب اتنا کرنٹ آ جائے یا اتنا کرنٹ آتا ہے یا نہیں آتا کہ آپ کا انوارٹر چلے اور انوارٹر سے ہیٹر چلے تو اس پر میں ایکسپیرمنٹ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان تک لازمی دیکھئے تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں سولر کے ساتھ ایمپیٹی چارج کنٹولر لگاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایمپیٹی چارج کنٹولر ہے پارٹ ٹیک کمپنی کا تو اس کو میں لگاتا ہوں بیٹری سے پہلے سولر کے درمیان اس کے بعد میں بیٹری میں چارکرنٹ دیتا ہوں اور بیٹری سے پیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹری میں کتنا ایمپیر جا رہا ہے اور بیٹری سے نکل کے ہیٹر میں کتنا ایمپیر جا رہا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ ایمپیٹی چارج کنٹولر کو اس طریقے سے لگائیں پرابر طریقے سے تاکہ غلط نہ ہو فیلال تو میں اس کو آردی لگاتا ہوں بعد میں پیر اگر آپ لوگ کرنیکشن کرتے ہیں تو آپ لوگ پرابر طریقے سے کریں اس میں آپ لوگ چپی تار لگاتے ہیں تو پوش کریں کے تمبر لگائے کریں تمبر کے فادے کہ وہ پیش درمیان میں دارکھ آتا ہے یا تمبر یا وائی کرنے کریں اب یہ مہینے لگایا ہے لیکن مزا نہیں آیا یہ بیٹری کے پلس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اور یہ بیٹری کے منس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے بیٹری میں جو وولٹ ہے وہ گیارہ وولٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ میں سولر لگاتا ہوں یہ سولر والا پلس اور مینس یہ سولر کا پلس والا وائے رہے پیوی لیکہ ہو آئے اور یہ سولر والا مینس والا وائے میں میں جو بھی لگاؤں جو ہی لگاؤں گا اوپر سے ہمارے ایمپیر ہیدھر شو ہوگا ایمپی ٹی چارج کنٹولر میں میں بھی ہمارا ایمپیر جا رہا ہی بیٹری میں میں آپ لوگوں کو ایمپیر بھی چیک کراتا ہوں اس کو لگاؤں ہمارا ایمپیر سٹیم بیٹری میں دو اشاریہ ساتھ ایمپیر جا رہا ہے ہے تو بہت کم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دو ہزار وائٹ کا انورٹر وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا انورٹر ہمارا آن ہو گیا تو ہمارا انورٹر اس ٹائم چل رہا ہے ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ہیٹر چلاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دو ہزار وائٹ سے ہمارا ایک ہیٹر چلتا ہے یا نہیں چلتا کیونکہ کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہتا ہے ایک ڈیرھ سو وائٹ سو در پینل سے آپ پورا دین ہیٹر چلا سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ نہیں یار اس پر پہلے ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آئے یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کیونکہ خواہ مخواہ اگر آپ دو ہزار وائٹ کے انورٹر بھی پائسے زائے کریں اور ایم پی پی ٹی تو آدریڈی آپ لوگ کے گھر میں لگا ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ کا یہ سسٹم نہ چالے تو پھر فائدہ نہیں ہے تو ویورز ابھی میں نے انورٹر آن کیا ابھی میں اس سے ہیٹر چلاتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا ہیٹر چلتا ہے یا نہیں چلتا تو ویورز آپ دیکھتے ہیں جو ہی میں نے آن کیا جو ہمارے انورٹر اس نے بیپ شروع کیا اب اس کے بعد میں اس پر بڑے والا انورٹر لگاتا ہوں جو 3,000 وارٹ کا ہے یہ والا پہلے یہ چیک کرتا ہوں اگر اس نے بھی نہ چلا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 500 وارٹ سولر پینل سے ہیٹر نہیں چلتا اس کے लئے 500 سوار ت BBC لگانا چاہیے تو اس کے بعد پہلے میں یہ چیک کرتا ہوں اس کے بعد میں Rückie 500 سوار ت tons 패نل لڈاغاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ آئا اس سے چلتا ہے یا نہیں چلتا تو اب اِس کے ساتھ میں نے 3000 وارٹ کا انورٹر لگایا یونی پیٹ کھامنی کا جس سے ہم فریج بھی چلاتے ہیں ابھی میں نے آن کیا ہے تو اب میں ہیٹر چلاتا ہوں اب دل دیکھتے ہیں کہ ہیٹر چلتا ہے یا نہیں چلتا تو یہ بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی میں آن کرتا ہوں تو یہ انورٹر بھی اس طرح بیپ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیٹر انورٹر کا مسئلہ نہیں ہے انورٹر وہ بھی چلاتا ہے یہ بھی چلاتا ہے یا تو بیٹری چھوٹی ہے یا مطلب سولر چھوٹی ہے ابھی میں اس کے ساتھ تھوڑی سی بڑی بیٹری لگاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا میں تب تک اس پر تجربے کروں گا جب تک یہ ہیٹر ہمارا نہ چلے ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑی رہے بند نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے بیٹری بھی بڑی لگائی ان وارٹر بھی بڑھائے اور پلیٹ ہوئی ہی دائی سو وارٹ والا ہے ٹھیک ہے ابھی میں چیک کرتا ہوں یہ لاس چانس ہے کہ آیا ہمارا ہیٹر چلتا ہے یا نہیں چلتا تو یہ ہمارا ہیٹر کا میں نے بٹن آن کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ماشاء اللہ تجربہ کامیاب ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیٹر آن ہو گیا ہیٹر کا ایک راڈ ٹھیک ہے پلیٹ جو ہے وہ ہمارا ڈائی سو وارٹ کا سولر پینل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائی سو وارٹ کا سولر پینل ہے پورانا سولر پینل ہے ٹھیک ہے یہ اور وہ ہماری بیٹری ہے یہ سولر سے تار جا رہا ہے یہ ہمارے پاس بیٹری ہے پچاس ایمپیئر کی چھوٹی بیٹری اور اس میں آپ لوگ وارٹ بھی دے سکتے ہیں ساڑھے بارہ اشاریہ بارہ اشاریہ دو وارٹ ہے ٹھیک ہے ایمپیئر بند ہو گیا اس ٹائم سولر کا کرنٹ نہیں آ رہا کیونکہ یہ تار نکلا ہوا تھا اس کو میں واپس لگاتا ہوں یہ میں واپس لگاتا ہوں تاکہ ہماری بیٹری میں چارج بھی جائے تو اس ٹائم میں آپ لوگ کو سولر کا ایمپیئر بھی دیکھاتا ہوں کہ بیٹری میں کتنا ایمپیئر جا رہا ہے یہ نو اشاریہ پچاس ایمپیئر کرنٹ ہمارے ڈائیسو وارٹ کا سولر پینل کا کرنٹ جا رہا ہے ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ذریعے کی وجہ سے ویسے تو اس کا ایمپیئر کم ہوتا ہے لیکن یہ ایمپی پی ٹی تھوڑا سا ایمپیئر کو بوسٹ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیٹر کا ایک راڈ چل رہا ہے اب یہ میں دوسرے راڈ کو بھی چھلاتا ہوں میں نے دوسرے راڈ کو بھی یان کیا اور ادھر ہمارا جو بیٹری والا کرنٹ ہے وہ دو پرسنٹ ہے اور اس بارے اشاریہ دو ایمپیئر یہاں پر سولر شو کر رہا ہے کہ سولر ایمپیئر جا رہا ہے لیکن یہ پاک ٹیک کی وجہ سے تھوڑا سا بوسٹ اس میں نظر آتا ہے لیکن یہ اتنا نہیں آتا آتا ہے زیادہ زیادہ یہ نو یا دس ایمپیئر تو بیٹری جو ہے وہ بارے اشاریہ دو اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ گیارہ اشاریہ دو گیارہ اشاریہ تین اور ادھر ہمارے دو راڈ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائی سو وارٹ ایک سولر پینل سے ہم ایک ہیٹر ایمپی پیٹی چارچ کنٹرولر کے ذریعے سے ہم پورا دین بلکل فری چلا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویور اس ٹیم ہمارے دو راڈ چل رہے ہیں بیک سے ہمارا ڈائی سو وارٹ کا سور پینل کا ایک رانٹ آ رہا ہے اور یہ ہمارے بیٹی چارچ کنٹرول رہے ہیں یہ ہمارا ایک تین ہزار وارٹ کا انوائٹر ہے اس کے ذریعے سے ہمارا ایک راڈ پورا دین بلکل فری چلے گا ٹھیک ہے یہ ہیٹر تو آپ لوگ جانتے ہیں اس میں درمیان میں کوئی ایسا فیک سسٹم نہیں ہے کہ درمیان میں میں نے کوئی تار لگایا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سٹینٹ پڑا ہوا ہے اور وہ ہمارا وائر آ رہا ہے باہر سے ٹھیک ہے درمیان میں کوئی چیز ایسا ٹیش نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ یہ باہر سے کرانٹ آ رہا ہے یہ آپ نے کچھ دو نمبری کی ہے دو نمبری کی ضرورتی نہیں ہے مجھے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں دو نمبری کروں بلکل جنون یہاں پر کرانٹ گیارہ اشاریہ ایک گیارہ اشاریہ دو نظر آ رہے ہیں مطلب پورا دن آپ لوگ ایک سے ایک ہیٹر چلا سکتے ہیں اب اس کے بعد میں پہنس واسی وارٹ پر بھی اس طرح ایکسپیرمنٹ کروں گا کہ اس سے ہم کی اتنے ہیٹر چلا سکتے ہیں اور مکمل اس طریقے سے میں آپ لوگ کو لگا کی دیکھا ہوں گا اور یہ ہمارے پاس پچاس ایمپیر بیٹری ہے اسے بھی بڑے ہوتی تو اور بھی مطلب سسٹم ہمارا صحیح چلتا یہ تو مطلب اتنا ٹائم تک مطلب کب کی بیٹری خالی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیورز تو یہ تھا انشاءاللہ تجربہ کامیاب ہو گیا مطلب ایک ڈائی سو وارٹ سو درپینہ سے پورا دن آپ ایک ہٹر چلا سکتے ہیں